خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا وفت بھی سعودی عرب میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کرے گا وزیراعظم کے سربراہی میں پاکستانی وفت اہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بہن القوامی سطح پر اقتصادی اور ترقیاتی اجنڈے کو آگے بڑھانے کے اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھائے گا اجلاس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو سٹریٹیجک اقتصادی شراکتداری میں تبدیل کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے سعودی وفت کے حالیہ دورہ پاکستان کا مقصد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے ساتھ مل کر زرادت، داونائی، کانکونی، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے آپ کو اگاہ کریں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا وفت بھی سعودی عرب میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کرے گا وزیراسیم کے سربراہی میں پاکستانی وفت اہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بین القومی سطح پر اقتصادی اور ترقیاتی اجنڈے کو آگے بڑھانے کے اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھائے گا اجلاس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو سٹریٹیجک اقتصادی شراکتداری میں تبدیل کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے سعودی عرب کے حالیہ دورہ پاکستان کا مقصد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے ساتھ مل کر زرادت، داونائی، کانکونی، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے آپ کو بتاتے چلیں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا وفد بھی سعودی عرب میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کرے گا وزیراعظم کے سربراہی میں پاکستانی وفد اہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بین القوامی سطح پر اقتصادی اور ترقیاتی اجنڈے کو آگے بڑھانے کی اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھائے گا اجلاس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو سٹریٹیجک اقتصادی شراکتداری میں تبدیل کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے سعودی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کا مقصد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے ساتھ مل کر زرادت، داونائی اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے